موسیقی ہمارے لئے آج کی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا چوتھا باپ 32 آئے سے 37 آئے تک اور امانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی اور کسی نے اپنے مال میں سے کسی چیز کو اپنا نہ کہا بلکہ ان میں سب چیزیں مشترک تھیں اور رسول بڑی قدرت سے خداون یا سمسی کی قیامت کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ کوئی ان میں محتاج نہ تھا اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے وہ انہیں بیچتے تھے اور بیچی ہوئی چیزوں کا دام لاکر رسولوں کے پاؤں پر رکھتے تھے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانڈ دیا جاتا تھا اور یوسف نامی ایک لاوی تھا جس کا لکب رسولوں نے برنباس مترجم فرزند تسکین اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی وہ ایک کھیت کا مالک تھا اس نے اسے بیچا اور اس کا دام لاکر رسولوں کے پاؤں پر رکھا پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی موسیقی